اس نفعہ فرقہ پہلی بچی کو ڈھرانے کے لیے بھدوڑتا ہے میں سلام کرتا ہوں اور اس بیٹی کی بہترین کو میں سلام کرتا ہوں اس بچی کے ماں باپ کو جس نے اس بچی کو اتنا بہترین بنایا یہ آسان کام نہیں تھا اس بچی نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھ کر پکا کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا ٹکا میں جو ہماری بہنیں ہجاب کی روئی کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس میں کامیاب اور کامران کر دے گا جو ہجاب کی روئی ایک بنیادی حق ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پٹو سامی ججمنٹ میں کہی دیا کہ کوئی سرکار یہ طے نہیں کر سکتی کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پھییں گے کیا پہنیں گے کیا کھائیں گے تو بی جے پی کی سرکار کرنا ٹکا میں رائر ضروری کے ظلم کر رہی ہے سمیدان کے خلاف کام کر رہی ہے بلکہ سمیدان کی آرٹیکل پیپٹین، نائنٹین اور ٹوئنٹی ون کا گریپ وائیلیشن ہو رہا ہے کہ وہاں کے مہیرہ بچیوں کو اسکول میں اور کالیج میں ہجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے میں بی جے پی کے اس فیصلے کی مضمت کرتا ہوں کنڈن کرتا ہوں جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں بلکہ پٹو سامی ججمنٹ کے خلاف ہے جو سپریم کورٹ کا نلسہ ججمنٹ ہے اس کے خلاف ہے کامن کاؤس ججمنٹ کے خلاف ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ ہماری ایک پہدر بیٹی کردہ تکا میں موٹر سیکل پر ہجاب پہن کر آتی ہے اور موٹر سیکل کو اپنے کالیج یسک میں رکھتی ہے تو جیسا ہی اس کے قریب یہ تمام لوگ آ کر اس کو ڈرانے کے لیے نعرے بارتے ہیں ایک بچی ستیس کا نوجوانوں کا حجوم اس نفعہ پرکا پہنے لی بچی کو ڈرانے کے لیے پھڑتا ہے میں سلام کرتا ہوں موٹر اس بیٹی کی بہترین کو میں سلام کرتا ہوں اس بچی کے ماباپ کو جس نے اس بچی کو اتنا بہترین بنایا یہ آسان کام نہیں تھا اس بچی نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھ کر پکا کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مزاج پیدا کرنا ہے اگر تم آج چھپ جاؤگے تو ہمیشہ کے لیے چھپ جاؤگے یاد رکھو میری بات کو اگر آج تم کھڑے ہو جاؤگے تھوڑی دیر کے لیے تم صرف تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ دیکھو یہ جلوز تم کو ڈران رہے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سروں پر جو گالے بادل منڈا رہے ہیں یاد رکھو یہ بادل سکیں گے انشاءاللہ اتنا یہ صورت چنکے گا جو تمہارے مستقبل کا صورت ہوگا مگر یاد رکھو بھیک مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے بھیک مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے لڑیں گے جمہوری طریقے سے تو حق کیا جائے گا اگر تم سمجھو گے کہ غیروں کی جوکت پر جا کر بھیک مانگنے سے کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا بھیک مانگنے سے کچھ ملے گا